کہ جھگڑا کس بات پہ ہے کہ انٹوں سے انٹیں ایک ساتھ ملانی ہے یا الگلن بجانی ہے اس ملک کی میرے جیسے آدمی کو کسی قسم کا ڈر نہیں ہے اور میرے جیسے اور لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جن کو کسی قسم کا ڈر نہیں ہے درد ہے ملک کا ٹھیک ہے نا ہمیں جان ہم نے اللہ کو دینی ہے لیکن بات یہ ہے کہ ریاست کی ریاست نہیں ہارے گی جی بلکل راکھ صاحب نا کوئی ڈیل ہوگی اب وہ چلائیے ذرا جی راکھ صاحب وہ ناظرین کو سنا دیتے ہیں آئین بنتا ہے ٹوٹ جاتا ہے پھر آئین ٹوٹتا ہے اس کے بعد ملک ٹوٹتا ہے اور میں آپ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے ایک ڈیل کر کے میں بھی اس کے پر اپنی بہت لگا دوں اپنا گھوٹا اس پر لگا دوں یہ بات ہی تکل رہی ہے میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں آپ کی کے سوال کا جواب دے رہے ہیں تو میں اس پر اپنا مہر لگا دوں اپنی بھی اور پھر صرف اس لیے کہ میں آپ نے لیے آسانی پیدا کرلوں اور میں مشرف صاحب کو تسلیم کرلوں اور آج شام کو میں بھی پاکستان پہنچ جاؤں اور اس کے بعد پھر میں ان کے ساتھ مل کر تو یہ جو پاکستان کے خلاف سات سالوں سے جو کچھ ہو رہا ہے اس کا میں بھی حصہ بن جاؤں آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان نے کیا قصور کیا ہے جو پاکستان کو اتنی بڑی سزا دی جائے یہ بات چیت آپ کی کسی لگل دوری ہے کیا قصور پاکستان نے کوئی رابطہ ہے میرا بات چیت کا تو جناب میرا ایک نظریہ ہے ایک نسبولین ہے جو ملک کو توڑنے والے ہیں جو پاکستان کے آئین کو توڑنے والے ہیں جو پارلیمنٹ کو توڑنے والے ہیں جو آج عدلیہ کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں جو پاکستان کے اداروں کو توڑ رہے ہیں جو پاکستان کی جڑوں کو کات رہے ہیں میں ان سے بات کرلوں ان سے ڈیل کرلوں ان سے میں سعودے بازی کروں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب مشرقی پاکستان ٹوڑا تو کون پاکستان کا حکمران تھا فوجی ٹولا اس نے پاکستان ٹوڑا کیا کسی نے آج تک قوم سے ماتی مانی کیا کسی نے کہا کہ جناب ہم قوم سے شرمندہ ہیں کسی نے کہا کہ جناب ہم نے مشرقی پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ تصریم نہیں کیا اور اپنی من مرضی کی ہے اور ملک توڑ دیا ہے اور ملک توڑنے والے دیکھیں آپ ستم ضریفی یہ ہے کہ ملک توڑنے والے فوجی جرنیل ان کی لاشوں کو پاکستان کے جھنڈوں میں لپیٹ کر ان کو دفنایا گیا اور مجھے آپ یہ بتائیے کہ میں کس بات پر ڈیل کروں جناب مجھے آپ بتائیں نہیں مذاکرات بات چیز کی بات نہیں مذاکرات کس 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 چیز کیلئے کہ میں پاکستان چلا جاؤں اور میں جا کے وہاں پھر وزارت عظمہ کا امیدوار بن جاؤں ایسی وزارت عظمہ کو انسان کیا کرے گا جس سے پاکستان کو کدانہ خاصہ تباہی کی طرف سلجا اور میں وزیرین بن کے بیٹھا رہوں مجھے ایسی وزارت عظمہ بلکہ میں ایسی سیاست بھی کرنے کا قائل نہیں آپ حکومتیں گراتے رہے خود آپ حصہ رہے دین عزیز کی حکومتیں گرانے میں تو آپ صاحب تھے شخصون جو ہے وہ تو سیاسی طور پر بھی ملک ہے ایک جمہوری وزارت عظم جو ہے جو آپ پوزیشن کا ایک رول ہوتا ہے وہ حکومت کے جو پالیسیز ہوتی ہیں اس پر تنقید کرنا مصبت تنقید کرنا اس کا فرض ہے اور پھر وہ عوام کے سامنے گئے نا ہم لوگ یہ میں مجھے بتائیں کہ فوجی جرنیل جو شخصون مارتے ہیں جو مارسلون لگاتے ہیں یہ کون ہیں یہ پاکستان کے ٹھےگے دار ہیں یہ ہر معاملے میں کوتھ پڑتے ہیں ان کا کیا کام ہے یہ اپنی ڈومین میں کیوں نہیں رہتے یہ اپنے دائرے میں کیوں نہیں رہتے جو آئین نے بتایا ہے کہ اس دائرے میں آپ رہے ہیں یہ کیوں حکومتی داروں کے اندر وہ آ کے قدم رکھتے ہیں کیوں وزیراعظم حکومتوں کو چلنے نہیں دیتے کیوں کارگل کا ایک شوشہ چھوڑتے ہیں کیوں پاکستان کے ایک ایٹمی جس نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی اس کو کانسیو کے تختے پر لٹکایا جس نے ایٹمی دھماکے کیے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا اس کو بلگ ودر کر دیا اس کے خلاف کو اس کو گرفتار کیا اس کو ہتھکڑییں لگائیں اس کو کالکوٹ نہیں بن کیا آپ دیکھیں آپ یہ بھی کہیں کہ جناب میری بہت ساری جنرلوں سے نہیں بنتی تھی میری کیوں نہیں بنتی تھی کیونکہ میں کسی فوجی چیخ و حامی سٹاف کو سپر پرائیم سٹر بننے کا رول قبول نہیں کر سکتا کہ وہ سب اپنے آپ کو پاکستان کا سپر پرائیم سٹر سمجھے صرف صرف کی سڑکیں بن نہیں ہوگی صرف پورٹ بن نہیں ہوگا میبر سے فاتا سے کراچی تک بند ہوگا اور جب تک میں کم ہوں گا تب تک بند رہے گا اسوٹ پہلے ایک نہیں کلے گا کراچی تک تو ہماری گردار کشی کرنا چھوڑ دو اگر ہم نے آپ کی شروع کی تو پتہ نہیں پاکستان بننے سے آج تک کتنے جنرلوں کی شروع ہو جائے تھی میں نہیں چاہتا کہ انسٹیوشن ہمارے کمزور ہوں اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کتنے کوٹوں میں گیس چل رہے ہیں اور کتنے چلنے والے ہیں جس میں آپ کے پیٹی بھائی وہ ایک کیوٹس ہیں ان کی لشت لے کے جسے ہم نے پیس پانسنس کی تو آپ کی انسٹ بڑھ جائے گی آپ نے تین سال رہنا ہے اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے ہمیشہ کے لیے ہم میں رہنا ہے تو ہمیں مت تنگ کرو اگر ہمیں تنگ کرنے کی کوچھیں کی تو ہم آپ کی بھی انسٹ بجا دیں گے ہتھو تیار چیز ہر چیز میں آپ کے گیم پنا دیتے ہیں اور اپنے آپ کے پالے بے پٹھووں جو ہے جو تھے جو بیکے ٹائن ٹائن کر رہے ہیں اور جس میں آپ کا باسطہ نہیں ہے جس چیزوں میں آپ کا کوئی جسروکار نہیں ہے اگر صرف آپ صرف جہوں سے کرتے ہو تو ہم جن کرنا جانتے ہیں یہ مرد سمجھنا کہ ہمیں جن نہیں آتی ہے ہمیں ہی جن آتی ہے اور کسی کو نہیں آتی ہے اس کے بعد اگر میں نے کمی سنا تو میں بھٹھڑا ہو کے ایک پوری لشٹ نکالوں گا پاکستان جب سے بنائیں آج تک کی اور پھر آپ جواب دیتے رہنا